اور ابھی آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دیں جو کہ نئے صوبوں سے مطالق ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ تاج حیدر نے نئے صوبوں کے مطالبات پر ریسرچ پیپر تیار کر لیا ہے جس کی تفصیل بھی سامنے آگئی ہے اس ریسرچ پیپر میں تین نئے صوبوں کے مطالبات پر غور کیا گیا ہے اور اس ریسرچ پیپر میں تاج حیدر نے سرائی کی صوبے کے خدخوال واضح کیے ہیں اس کے علاوہ کراکشی اور ہزارہ صوبے کے مطالبے لسانی بنیادوں پر ہیں یہ کہا گیا ہے اس ریسرچ پیپر میں جبکہ سرائی کی صوبے کا مطالبہ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس تحصال کا شکار عوام کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ تاج حیدر کی جانب سے یہ ریسرچ پیپر تیار کیا گیا ہے جس کے مطابق کراکشی نشارہ خاندگی 85 فیصد اور سرائی کی علاقوں میں صاحب فیصد ہے ابھی ہم اسی معاملے پر بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنمہ تاج حیدر سے جو ہماری سے ٹیلفون لائن پر موجود ہے تاج حیدر صاحب کچھ تفصیل اس آپ کے ریسرچ پیپر کی سامنے آئی ہے سب سے اہم بات کیا ہے ہلو جی تاج حیدر صاحب آپ اس ریسرچ پیپر کی کچھ تفصیل بتائیے گا کیا سب سے اہم بات ہے آپ کی مطابق اس میں دیکھیں یہ سرائی کی صوبے پر لکھا گیا ہے اور یہ ابھی تشکیلی مراحل میں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ ایک ڈیمانڈ ہے سرائی کی صوبے کی اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک ٹیسز بھی چاہیے تو کئی لوگ اس سے کام کر رہے ہیں یہ میرا ایک میبر تھا اچھا تو تاج حیدر صاحب اس میں کچھ وجوحات بیان کی گئی ہیں کہ کیوں صوبوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یا اس بات کی بھی ریکمینڈیشن دی گئی ہے اس ریسرچ پیپر میں کہا گیا اس بارے میں کہ یہ صوبے بننے چاہیے صوبے کی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بہترین معاشی استحال ایک علاقے کا کیا جا رہا ہے اور اس علاقے میں یہ بیٹونا نہیں پائی جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا الگ صوبہ ہو تو اٹھاروین تینیم کے بعد ہم اپنے وسائل کو ترقی دے سکتے ہیں جن صوبوں کے معاملے پر آپ نے تجویز دی ہے یا اس پر ریسرچ کی ہے کون سے وہ صوبے ہیں کون سے علاقے ہیں اس ریسرچ پیپر میں میں نے سرائی کی صوبے کی دی ہے اور اس لیے کہ سرائی کی علاقہ ہمارے ملک کا غریب ترین علاقہ ہے جس کا بہترین استحصال کیا گیا ہے وہاں کے وسائل کا اور اس لیے کہ ہمارے خوشحال علاقے ہیں وہ الگ صوبہ ڈیماند نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں خوشحالی یہ ہر چیز ہے ان کے حقوق نہیں چینے جارے ہیں لیکن جو ختمانہ علاقے ہیں جن کا کہ مخلصن استحصال ہو رہا ہے جیسا کہ سرائی کی علاقہ ہے تو اس کے لیے اور جو آگے بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا تو وہاں پہ ایک یہ ڈیمانٹی پائی جاتی ہے تار نبی صاحب آپ جسے فرما رہے ہیں اور آپ نے ویسٹرس پیپر میں بھی دوسرے علاقوں کا بھی کہا ہے کراچی شہر کا بھی نام ہے ہزارہ صوبے کا بارے میں بھی آپ نے بات کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ علاقے ترقیابتہ علاقے ہیں اور ان کے اپنے وطائل ہیں کون سے علاقے پائی جائے ہیں کراچی میں جو ہے وہ پچھاسی فیصد ہی لٹرے پی رہے ہیں سرائی کی صوبے میں سات فیصد بھی نہیں ہے سرائی کی علاقے کے اندر تو یہ میں نے کہا ہے کہ جو خوشحال علاقے ہیں جہاں پہ ترقیابتہ جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں روزدار حاصل کرنے کے لئے تو وہ یہ نہیں دے سکتے ہیں ان کی جو اگر یہ ڈیمانڈ ہے تو صرف نسل پرستی پہ ڈیمانڈ ہے نسل پرستی کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں ہر کچھوں کے تاثب کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں لیکن استحصال کے ہم مخالف ہیں اور استحصال اگر ہو رہا ہے تو ہم ان کے حقوق کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تاج حضرت صاحب آپ کے مطابق یعنی جہاں استحصال نہیں ہو رہا وہاں اس کے بارے میں آپ کی کیا تجویز ہے وہ اپنے آرام سے رہے ہیں ان کو کیا پریشنی یعنی ایک امیر علاقہ اپنے وسائل کو لے کے کیسے الگ ہو سکتا ہے کیونکہ جو غریب علاقے ہیں ہمارا جو عائن ہے وہ ہمیں اتنی کا پابند کرتا ہے کہ غریب علاقوں کو ہم جو الفاظ استعمال کی ایک پار ویسہ ڈیولپڈ ایریاس تو یہ ہماری بنیالی ذمہ داری ہے کہ جہاں علاقوں کے وسائل کا استحصال ہو رہا ہے جہاں کے لوگ جو ہیں پسمادہ ہیں ان کا ہم میاری زندگی بلند کرتے ہیں اور ان کو ترقی آفتہ علاقوں تک لائیں تو ترقی آفتہ علاقوں کے اندر تو اگر کوئی دیمانڈ ہے تو وہ صرف نسل پرستی اتصاب کی بنیاد پر ہیں اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں تاج حدر صاحب اگر سرائی کی صوبہ کیا بات کر رہے ہیں یہ صوبہ بنایا جائے تو کون سے علاقے اس میں شامل ہوں گے آپ سے مطابق کراچی صوبہ سرائی کی صوبہ سرائی کی صوبہ جی نا اس میں یہ ہیں تین ڈیویجنز ملتان باولپور اور اپنے دیرہ غازی خان کی پھر یہ ڈسٹرکٹس ہیں دیرہ اسماعیل خان ہے خوشاب ہے یہ میہوالی کا ڈسٹرکٹ ہے یہ ڈسٹرکٹ سے باقی کچھ تحصیلیں ہیں جو دوسرے ڈسٹرکٹس کی ہیں کہ یہاں پہ جو اسی طریقے سے پت مانا ہے جس طریقے سے اب سندھ میں سرائی کی ہیں لیکن اس سندھ کے سرائی کی خوشاب سرائی کی ہیں اور ان کے خلاص کسی ختم کا دستو بڑھتا نہیں جا رہا تو وہاں پہ یہ جو ہے بتالبہ نہیں بنتا لیکن یہ کہ جہاں پہ اب جیسے کہ شاید میں نے اسی میں لکھا ہے کہ کوٹ مکھن جہاں پہ خوشاب خرید صاحب کا مزار مبارک ہے اس سے اور چنا شریف جو ان کی جائے پیداغار دریہ کے پار ایک بھی جارہ کلومیٹر کا پاتلہ ہے لوگوں کو پانچ سو کلومیٹر چل کے وہاں پہنچنا پڑتا ہے کیونکہ کھل نہیں بندا ساٹھ سالوں میں کھل نہیں بن کے دیا تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کے بہت پشویش ناکھیں اچھا اور صاحب حضر صاحب آپ کے مطابق جو سرائی کی صوبہ کے لئے ریسرچ ہے جن علاقوں کا بھی آپ نے نام لیا اگر یہ صوبہ بنایا جاتا ہے سرائی کی صوبہ جس کے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مرکزی علاقہ کون سا ہوگا اس کا ہیڈکورٹر کون سا ہوگا یہ وہاں کے لوگوں کو فیصلہ کرنے ہیں جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایک بحث ہے کہ کس طریقے سے لیکن اس میں فیصلہ جو ہے وہ خوص سرائی کی عمام کو کرنا ہے جی تو چاپ اس ریسرچ کے مطابق حضر صاحب جو علاقے جن میں آپ سرائی کی علاقوں کا نام لے رہے ہیں اگر ان کے پاس وسائل نہ ہو تب بھی وہ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں نہیں وسائل تو ان کے پاس نہیں لیکن یہ سب سے بڑی کورٹن گروئنگ بیلٹ ہے جو آپ کی سب سے زیادہ ذریعہ مبادلہ کمانے والی پیداوار ہے جیورینیم جہاں سے ملتا ہے آپ کو میٹلز تمام کی تمام جہاں پہ ہیں تو یہ وسائل تو ہیں لیکن وہ کورٹن اگر دوسرے علاقوں کی ملوں کے اندر جاتی ہے اور پھر وہ کپڑا آکے وہاں بیچا جاتا ہے تو میں اسے استحسال سمجھتا ہوں اور اس ریسرچ کا تاج حضر صاحب جس میں سلائی کی سگریت اور یہ جیس کیک نہ بڑی ڈیپوزٹس اس علاقے میں ٹھیک ہے تو آپ کی اس ریسرچ کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا یہ بس میں ظاہرے کے منشور کمیٹی کے سامنے اور دوسری بھی اصل میں تو ہمارے جو صدر بنجاب کے صدر مغدون شاہ حدین صاحب تو ان کا بہت کام ہے اس کے اوپر اور اس میں یہ ہے کہ ظاہرے کے ہر ممبر اپنی رائے دیتا ہے تو اس طریقے سے یہ آپ گری رائے سمجھ لیے کہ یہ سامنے رکھوں گا میں اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اس پہ ایک جنرل بحث اس کا آغاز کرنے کے لیے ہوں وہ بھی بحث کرتے ہیں میں اس کو اشاعت کے لیے بھی دے دوں اسی مقصد سے ایک دوست کو دی گئی تھی کہ وہ دیکھ لیں بہرحال اگر آپ تک پہنچ گئے یہ تو بڑی اچھی بات تاج حدین صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ جو آپ نے سرائی کی صوبے کے علاقوں کی بات کی ہے اس کے علاوہ جو علاقے صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ کے مطابق آپ کی ریسرچ کی مطابق ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے اگر بنیاد استحسال ہے اگر بنیاد استحسال ہے تو ایک جواز بنتا ہے اور اگر فتمان کی بنیاد ہے لیکن اگر بنیاد صرف دسل پر استی ہے کہ میں یہ زبان بولتا ہوں میں یہ زبان بولتا ہوں تو کراچی میں تو بائیس زبانے بولی جاتی ہے کتنے صوبے آپ کراچی کے اندر بنائیں گے اچھا تو عطا حدین صاحب آپ کے مطابق صوبات کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہس لشک نہیں کرتے ہیں کیونکہ تحصب انسان سے سوچنے سمجھنے کی قوت لے لیتا ہے اور یہ اپنے استحسال اس کے خلاف امہ بردازنا بھوکے ننگوں کی بے گھر لوگوں کی یہ پارٹی ہے اور یہ پارٹی ہمیشہ ان کے قوس کیلئے کھڑی ہوگی جو ختمانہ ہیں جن کا استحسال ہو رہا ہے جی تو تاج حدید صاحب آپ کے خیال میں ہزارہ صوبے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہاں پر استحسال نہیں ہے جہاں تک میری علاہ ہے وہاں بہت بڑی انڈسٹریل بیس جو ہمارے پہلے مارشل لوگ کے تھے حاکم سیو بھان ان کے زمانے بہت انڈسٹریلی ڈیبلپ گلا سا ہے جی بہت بہت شکریہ تاج حدیدر رانما پیپلز پارٹی انہوں نے یہ ریسرچ پیپر تیار کیا ہے ان کا کہناہ ہے کہ کچھ مرحلہ اس میں باقی ہے لیکن اس کی کچھ تفصیل جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر استحسال ہو رہا ہے جن علاقوں میں وہ زیادہ تر سرائی کی صوبے کے مطالبے کے نیچے آتے ہیں ان لوگوں کا مطالبہ کرنا مناسب ہے لیکن باقی علاقوں میں جہاں استحسال نہیں ہو رہا وہاں پر رسائل موجود ہیں یا علاقے کے لوگ کسی حد تک خوشحال ہیں ان کے مطابق تاج حیدر صاحب کے مطابق ان کی ریسرچ کی مطابق وہاں پر صوبے کا مطالبہ نہیں بنتا اسی معاملے پر جو ریسرچ پیپر سامنے آیا ہے ہم بات کریں گے سینئر صاحبی نظیل غاری ہمارے صاحب موجود ہے نظیل غاری صاحب آپ نے بھی کچھ گفتگو سنی تاج حیدر صاحب کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی ریسرچ ہے اس کے مطابق سرائی کی صوبے کے مطالبہ تو بنتا ہے یا وہ مناسبہ یا جائز ہے لیکن باقی جگہوں سے جو مطالبہ ہو رہا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے ان کے مطابق جی ہاں داہر ہے ایک تو انہوں نے بنیاد رکھی ہے پیپر سپارٹی کا پوائنٹ آگیو یہ ہے کہ جہاں استحصال ہو رہا ہے جہاں لوگوں کو ڈپرویشن میں رکھا جاتا ہے لوگوں میں ایلینیشن کی فیلنگ آتی ہے تو ان لوگوں کو اگر اگر وہ پروینس مانتے ہیں تو پیپر سپارٹی اس کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ جی ان کو تو ملنا چاہیے اور اگر کوئی ایریا جو ہے اگر وہ مانگ رہا ہے اور وہ مانگ رہا ہے اپنا کی نسل کی بنیاد پر مانگ رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنسلی ہونا چاہیے یہ ہے پوائنٹ آگیو اور انہوں نے اس کو ایسپلین کیا ہے سرائکی بیلٹ جو ہے وہ دو دشتہ پینسٹھ سال تھی دپرائیو چلا رہا ہے اگر تو اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں کسی سطا پر بھی وہ جو ہے میلٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کی نمہینگی پرابر نہیں ہے ہماری جو سیویڈین ایسٹیشن ہے اس کے اندر نمہینگی نہیں ہے یہ سیاست کی بنیاد پر سیاستدان جاتے ہیں ووٹوں کو بیچ کر جو ہے وہاں پر وہاں کے لوگوں کے لئے کچھ نہیں ملتا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہ 2009 کا پجاب کا بجر جو تھا 100 بلین تھا یعنی 392 ارب روپے کا تھا اور ان میں سے سرائی کی بیلٹ کے الوکیشن جو تھی وہ ٹوٹل پانچ ارب تھی ٹوٹل پانچ ارب 392 ارب میں سے پانچ ارب کی الوکیشن تھی سرائی کی بیلٹ کے لیے تو سرائی کی بیلٹ بہت بڑا بیلٹ ہے اس کے اندر ڈیولیمنٹ نہیں ہے اس کے اندر لوگوں کو ایڈوکیشن نہیں ہے لغاری صاحب انہوں نے رسرچ میں بھی کہا کہ ہزارہ ترکی آفتہ علاقہ ہے اور اس لیے وہاں پر صوبے کا مطالبہ اس طرح سے نہیں بنتا لیکن ہزارہ کے جو لوگ ہیں وہ ہنکو کے زبان کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نایا پتھر وہاں سے نکلتے ہیں اس پر گن کا حق ہونا چاہیے نہیں میں یہ کہتا ہوں جس علاقے سے جو وسیلہ ملتا ہے بلیادی حق تو اسی علاقے کے لوگوں کا ہے یہ اگر آپ بدین سے نکال رہے ہیں تیل اور بدین کو آپ اگر ڈپرائیو رکھتے ہیں اور اگر بدین کو اس کے ساتھ شامل نہیں کرتے ہیں اور گیس وہاں ملتی ہے تو آپ اس کو شامل نہیں کرتے ہیں کوئی سے گیس ملتی ہے آپ کوئی کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ گیس مل رہی ہے یہاں سے نکل جاؤ باہر کلے جاؤ ہم اب یہاں نہیں رہنے جائیں گے تو یہ تو آپ کا سرسر استثار تو یہ تو سرسر ظلم ہے زیادتی ہے اگر کسی علاقے کے اندر کو وسیلہ ہے تو ہم اس کو وسیلے کی بنیاد پر اس کو محروم بھی کریں اور اس کو یہ بھی کہیں کہ جناب اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے بھاگ جاؤ تو یہ تو چھیک نہیں ہے اگر ہزارہ علاقے سے جو چیزیں بھی ملتی ہیں وہ تو ہزارے کے لوگوں کا حق ہیں وہ ان کی ملتیت ہیں اور ان کو ملنا چاہیے اس ٹندر ہے تو ملنا چاہیے نزیل غائل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جیونیس سباب کرنے کا جیونیس کیس بولٹن میں ابھی وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا